الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین ومن تبعہم بیحساننی الیوم الدین وعلا کل من دعا بدعوته واستن بسنته واہتدى بهدیه الى يوم الدین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فليس منی او کما قال علیہ السلاة والسلام اللہم ایدنا بتاییدک اللہم ایدنا بتاییدک اللہم ایدنا بتاییدک یا رب العالمین محترم معزز حضرات علماء کرام بزرگان دین عزیزو بھائیو پیارے نوجوانو اس وقت جس مسنون مجلس میں ہمارا تشریف لانا ہوا ہے یہ مجلس مجلس نکاح ہے جس کا انعقاد سب سے پہلے جنت میں اللہ نے حضرت آدم اور ہوا کے نکاح میں کرایا تھا اور یہ مجلس بار بار جنت میں منعقد ہوتی رہے گی اور وہی جنتی مجلس اللہ تعالی دنیا میں بھی نکاح کی مجلس کی شکل میں ہر ایک انسان کی زندگی میں ایک بار کسی کسی کو دو بار کسی کسی کو تین بار انتہائی کم لوگوں کو چار بار نصیب کرتا ہے اور یہ تو قرآن پاک کا حکم ہے جس کے اندر جتنی استعداد ہو جتنی صلاحیت ہو جتنی قوت ہو جتنی ہمت ہو جتنی طاقت ہو وہ اس اعتبار سے نکاح کے اپنے پریوار بڑھانے کی نیت سے آئے بڑھ سکتا ہے اس میں کوئی کسی بھی اعتبار سے کراہت نہیں ہے پھر اللہ کا کلام یوں کہہ دیا اگر تم لوگ عدل نہیں کر سکتے تو ایک پر اتفا کر کے شرافت کی زندگی گزار لیا کرو عزت کی زندگی پا لیا کرو اور اپنے آپ کو داغدار بننے سے بچا لیا کرو تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا فنکہو ما طاب لکم حکم تو یہ ہے کہ نکاح کرو تم ان خواتین سے جو تم ہی اچھی لگے ما طاب لکم علماء نے فرمایا یہاں طاب لکم کسی کو پہلی بیوی میں حسن کی وجہ سے اس نے نکاح کر لیا لیکن حسن کی انجام اس نے دیکھ لیا پھر اس نے دوسرا نکاح کیا اخلاق کی بدولت اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فنکہو جو فرمایا یہ فنکہو میں گنجائش اللہ نے دے دی اگر آپ نے نکاح کیا یہ کچھ سوچ کر جیسے حسب و نصب کی بنیاد پر یک نکاح ہوا دوسرا نکاح حسن کی بنیاد پر ہو گیا تیسرا نکاح آپ نے کیا اس بات کو مد نظر رکھ کر کہ اس خاتون کے اندر یہ ایک عبادت ہے ریاضت ہے اور اس کے اندر یہ طاعت ہے آپ نے نکاح کرنے کے بعد ایک ایک چیز کو محسوس کرتے گئے شریعت یہ کہتی ہے طلاق مت دو کسی کو جدا مت کرو تمہ نکاح سے تمہارے نکاح میں رہتے ہوئے تمہیں اگر اولاد نصیب نہیں ہوئی تو اولاد کے لئے ایک نکاح تم کر رہے ہو شریعت میں اس کو برا نہیں کہا گیا لیکن آج دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے ہم نہ سمجھ نی کی وجہ سے مختلف اعتبار سے غلطیوں میں فستے چلے جاتے ہیں اس لئے فرمایا یہ سب کے سب ایک طرف رکھ دو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ما تاب لکم دینا اس کو مد نظر رکھ کر فز فر بذات دین تریبت ید آق تو اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے تو دین کو مد نظر رکھ دین کس کو کہتے ہیں اورت کے اندر چار صفات ہونے کو دین کہتے ہیں نمبر یک خدمت ہو نمبر دو صبر و تحمل ہو نمبر تین قناعت ہو نمبر چار اطاعت ہو ان چار باتوں کو مد نظر رکھ کر فنکحو ما تاب لکم کا حکم دیا گیا اسی لئے آپ نے فرمایا تنکحو المرأة لی اربعین چار چیزوں کو مد نظر رکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں بی مال کو رکھ کر شادی کرنا یہ یہودیوں کی علامت ہے حسب کو رکھ کر شادی کرنا یہ مشرکوں کی علامت ہے حسن کو رکھ کر نکاح کرنا یہ نصارہ کی علامت ہے اور دین داروں کی علامت ہے آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے زندگی کے تمام مراحل میں کامیاب ہونا یہ کہے ابتدائی مراحل بعض لوگ حسینہ جمیلہ سے نکاح کر لیتے ہیں ان کی زندگی کے چند ایام بڑے خوشی سے گزریں گے لیکن اتنی بات یاد رکھنا حسینہ جمیلہ زندگی بھر کام آنے والی علت نہیں ہے مال زندگی بھر کام آنے والی علت نہیں ہے کیوں المال یمیل این یشا مال جہاں چاہتا ہے حیس یشا این یشا وہ مال مائل ہوتا رہے گا اس لیے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کل کے غریب آج کے مالدار کل کے مالدار آج کے غریب زمانہ کے گردشوں نے بتا دیا مال کبھی کسی کے پاس ٹکنے والا رہنے والا نہیں ہے ابھی گزشتہ ہفتہ ہم لوگ ایک جگہ پر سفر میں تھے ہمارے شاگر نے بتایا حضرت میں نے یہ زمین خریدی اس زمین کے پیچھے اس نے کارگزاری سنائی اس زمین میں ایسے لوگ رہا کرتے تھے اور ایسے نوجوان رہا کرتے تھے جن نوجوانوں کے سٹائل کو دیکھنے کے لئے ان کے اداوں کو دیکھنے کے لئے ان کے تمام تر جو زندگی گزارنے کا نقشو نگار کو دیکھنے کے لئے ایک مجمع ہمیشہ تیار رہتا تھا یہ نکلتے تھے ان کے ذلفوں پر کچھ لوگ فدا ان کے رنگ پر کچھ لوگ فدا ان کے چہرے پر کچھ لوگ فدا ان کے لباس پر کچھ لوگ فدا ان کے خشبو پر کچھ لوگ فدا ایسے ایسے نوجوان لیکن میرے عزیز بھائیو حکم عدولی کے بعد حالات آتے آتے ان کے مالداری میں ایسی کمی آگئی وہ نوجوان جس کی دیدار کے لیے لڑکیوں کی آنکھیں ترسا کرتی تھی وہی نوجوان کا دماغ تھوڑا سا خراب ہوا وہی نوجوان کانا اور پاکانے کے درمیان تمیز کرنا بھول گیا وہی نوجوان بلکل پاگلوں کی طرح پٹے کپڑے رکھ کر پھرتا تھا وہی نوجوان بیمار ہوا اور وہ اسی گھر میں پڑا رہا اور چھے مہنے کے بعد اللہ تعالی حریر کی حفاظت فرمائے ناقابل تصور بیماری میں مبتلا ہو کر دنیا سے رخصت ہو گیا اور وہی مکان وہی مکان جہاں پر یک زمانے میں عیاشی کرتے تھے ان تمام مکانات کو ڈھا کر جن لوگوں کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ تم ہمارے گھر کے سامنے مت گزرا کرو تمہارے گزرنے سے ہمارے گھر کے اندر فقر کے ہوا اندر آ جائے گی جن غربہ کو دیکھ کر مزاق پڑایا کرتے تھے وہی غربہ میں سے یہ غریب نے اس مکان کو خریدا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تِلْكَ الْأَيَّامُنُ دَعْوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ زمانہ کئی سے کئی سے لوگوں کو بدل دیا کرتا ہے کئی سے کئی سے ایسے ایسے ہو گئے ایسے ایسے ویسے ویسے بن گئے اسی لئے کہا جاتا ہے مال کو دیکھ کر شادی کرنا یہ کوئی خوشی اور دائمی دائمی عزت اور شرافت کی علت نہیں ہے اس لئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے تیسری نمبر پر فرمایا وہ بھی حسب ہی ہے حسب کو دیکھ کر لوگ نتا کرتے ہیں یہ حسب کو دیکھ کر کرنا مشرکوں کی علامت اور ہم لوگ اس بات کو سمجھ جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب و نصب کے بارے میں آپ نے فرمایا لا فرق بين عربی ولا اجمی ولا ابيض ولا اسود اے لوگو غور سے سنو کوئی فرق نہیں ہے عربی اور عجمی میں یہ سب سے بڑا فرق سمجھا جاتا تھا کائنات میں عجمی کہتے ہیں گونگوں کو عربی کہتے ہیں بولنے والوں کو فرمایا عجمی اور عربی کا سب سے بڑا فرق اس کا ہم خاتمہ کرتے ہیں یہ عربوں کے نزدیک سب سے بڑا فرق تھا اور عجمیوں میں کالے اور گوروں کا فرق سب سے بڑا فرق تھا کالے اور گورے ایک پلیٹ میں کھانے کو عیب سمجھتے تھے کالے اور گورے آپس میں بیٹنے کو عیب سمجھتے تھے کالے اور گورے جلیس بننے کو عیب سمجھتے تھے کالے اور گورے جہاں کالوں کی دکان الگ گوروں کی دکان الگ کالوں کی دکان میں کالے لیں گے گورے کی دکان میں گورے لیں گے کالے کے کالے کی دکان میں گورہ آ گیا جھگڑا ہو جاتا تھا گورے کی دکان میں کالہ آ گیا زلت ہوتی تھی اس کو آپ نے ختم فرمایا لَوَلَا فَرَقَ بَيْنَ عَرْعَبِيِّن وَلَا عَجَمِيِّن وَلَا عَبْيَزٍ وَلَا عَسْوَدٍ اور پھر آئیے کیا فرمایا تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں یہی بات کو سمجھانے کے لیے نکاح کے خدمے میں آیت پڑھی جاتی ہیں یا ایوہ الناس اے لوگو یا ایوہ الناس اتقو ربکم الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَاہِدَا مِن نَفْسِ وَاہِدَا اے لوگو ڈرو اس پروردگار سے جس نے تم ہی پیدا کیا ایک ذات سے وہ یہ ایک ذات کس کی حضرت آدم علیہ السلام اور آدم مٹی سے ہیں تو اس کو سمجھایا جا رہا ہے اے لوگو اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم ہی ایک انسان سے پیدا کیا وہ کون تھے حضرت آدم علیہ السلام وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا انہی سے اللہ نے ان کی بیوی کو پیدا کیا اللہ نے جو پیدا کیا اَعَلَىٰ ذِلْعِنِ اوپر کی اوپر کی ٹیڑی حدی سے فَإِنْ اَقَمْتَهُ تَسَرْتَهُ کہاں اگر اوپر کی ٹیڑی حدی کو صدارنے کے لئے تو سیدھا کرے گا تو توڑ دے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر نے فرمایا فَانْسِحْ لَهُنَّ يَا عُمَرْ عمر تم اگر لکڑی کے ذریعے سے اپنی عورتوں کو درست کرنا چاہتے ہو درست نہیں ہو سکتی وہ نازو تحدی سے پیدا کی گئی ہے تم مارو گئے ٹوٹ جائے گا کرنا کیا چاہیے فرمایا عمر فَانْسِحْ لَهُنَّ نصیحت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو نصیحت کیسے کریں بعض لوگ سکی نصیحت کرتے ہیں شوہر تو بن گئے بڑے قرآنیں لیکن نصیحت کے اعتبار سے بلکل سکی نصیحت کیسا نصیحت کرنا نہیں پتا کبھی کسی کو نصیحت کرنے کے لیے اس کے من پسند چیزوں کو کھلانا پڑتا ہے کبھی کسی کو نصیحت کرنے کے لیے اس کے من پسند جگوں پر گھمانا پڑتا ہے کبھی کسی کو نصیحت کرنے کے لیے اس کے ذات کے ساتھ اپنے آپ کو نبھانا پڑتا ہے کبھی کسی کو نصیحت کرنے کے لیے ہم بدن بننا پڑتا ہے ہم فکر بننا پڑتا ہے ہم جذبہ بننا پڑتا ہے ہم ذوق بننا پڑتا ہے ہم شوق بننا پڑتا ہیں پھر جا کر اس کو نصیحت کی سمجھ میں آتی ہیں میرے لیے میرے شوہر نے مجھے اپنے آپ کو بدل کر مجھے بدلنے کا ارادہ فرمایا یہ دل میں جب آ جائے دینی کے اس کے اندر احساس دیدار ہو جائے پھر وہ نصیحت خبول کرنے والی بن جائے گی اور ہم لوگ نصیحت کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں فضائل عام والے اٹھا لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیسی قربانی دیئے حضرت سارا حضرت حاجرہ کیسی قربانی دیئے اور پھر دیکھو ادھر سے حضرت سارا سے حضرت اسحاف حضرت حاجرہ سے حیرت اسماعیل وہ کہتی ہے پہلے تمہیں ابراہیم بنو بعد میں میں سارا بنتی ہو کیا مطلب تم تو ابراہیم بننے کو تیار نہیں فجر کے نمہ دھنسے نہیں پڑتے نہ ہی تمہارے چہرے پر اللہ کے رسول کی سنت نظر آ رہی ہے نہ ہی تمہارے کمائی میں حلال و حرام کی کوئی تمیز ہے نہ ہی تم اپنی نظروں کے عطبار سے کنٹرول رکھتے ہو زبان کے عطبار سے کنٹرول رکھتے ہو جذبات کے عطبار سے کنٹرول رکھتے ہو خواہشات کے عطبار سے کنٹرول رکھتے ہو پہلے تم صدروں بعد میں میں اپنے آپ کو صدارنے کی سلسلے میں سوچ چلی حد عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میں ان کو لکڑیوں سے صدارنے جا رہا ہوں آپ نے کہا عمر نہیں فَانْسِحْ لَهُنَّ يَا عُمَرْ فَإِنْ عَقَمْتَهُ قَسَرْتَهُ فرمایا عمر نصیحت کرو نصیحت کرو نصیحت کرو تو میں یہ کہہ رہا تھا نصیحت کے لیے کیا کہا قرآن نے کیا کہا هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ نصیحت کرنے کے لیے سب سے پہلے عیب چھپانا پڑے گا میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اب تک تم بیٹے تھے اب تم کسی کے داماد بننے جا رہے ہو اب تک تم اپنے گھر کے ایک فرد تھے اب تم کسی کے شوہر بننے جا رہے ہو تمہیں سب سے پہلے شوہر بن کر جینا کیسے سیکھنا ہوگا سب سے پہلی بات یہ بات یاد رکھیں ہر رشتہ اپنے کچھ حقوق کا تقاضہ کرتا ہے ہر نیا رشتہ اپنے کچھ حقوق کا تقاضہ کرتا ہے تم ایک اعتبار سے اب باپ اور بیٹے کے درمیان کا رشتہ ماں اور بیٹے کے درمیان کا رشتہ اس رشتے کو نبھاتے رہے اب تمہارے ساتھ ایک اور رشتہ جڑنے والا ہے وہ کونسا رشتہ سسرالی رشتہ نصب کے ساتھ تم جڑے رہے اب تم جڑو گے نصبوں و سہرہ سہرہ کسے کہتے ہیں سسرالی رشتے کو اب جب سسرالی رشتہ تمہارے ساتھ جڑے گا وہ رشتہ تقاضہ کرتا ہے کیا تقاضہ کہ پہلی بات تو یہ ہے تجھے ہم نے بیوی دی تجھے ہم نے اپنی بیٹی دے کر آپ کو شوہر بنا کر اس کو بیوی بنایا تو اب یہ رشتہ کیا ہوا میاں بیوی کا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ اب میاں بیوی کا رشتے کے حقوق کیا ہے میاں کے حقوق کیا بیوی کو سمجھنا ہوگا بیوی کے حقوق کیا میاں کو سمجھنا ہوگا کیا بن کر سمجھنا ہوگا میاں بن کر میاں بن کر بیٹا بن کر بیٹا بن کر شوہر کے حقوق ادا کرنا مشکل ہے سمجھو میری بات کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس بات کو سمجھنے میں بڑی غلطی کرتے ہیں ان سے کہا جاتا نہیں امی بلائے ٹھیک ہے بھئے امی بلائے امی بلائے جا کر کیا امی پوچھنے کے بعد بیوی بلائی کیا بیگم بھی تو پوچھنے کا حق بنتا ہے امی بلائیں کیا امی اس کا تو حق پورا کر دیا تو نے کیا بیگم کا حق تو پورا نہیں کیا جہاں پر نماز میں قیام کا حکم ہے وہیں پر رکو کا بھی حکم ہے وہیں پر سجدے کا بھی حکم ہے وہیں پر اتیاد کا بھی حکم ہے ارکان نماز سب کے سب اپنے اعتبار سے ہر مسلی پر واجب ہیں فرض ہیں اگر کوئی کہے قیام قرآن پاک میں قومو للہی قانیتین کا ذکر ہے خالی میں زندگی بر قیام ہی میں رہے گا تو فرشتہ نہیں ہے تو انسان ہے فرشتے کے لئے تمام حقوق الگ ہیں فرشتوں سے کہہ دیا گیا قیام والے قیامت تک قیام میں رہو رکو والے قیامت تک رکو میں رہو سجدے والے قیامت تک سجدے میں رہو ذکر والے قیامت تک ذکر میں رہو فرشتوں کے لئے ایک حق دے دیا گیا وہی حق ہے دیگر کوئی حق ان کے ذمہ نہیں ہے فرشتے میں کرامن کاتبین ہیں ان کے ذمہ کرامن کاتبین کا کام ہے فرشتے میں منکن نکیر ہیں کا کام ہے فرشتوں میں حاملین عرش ہے ان کا ذمہ حاملین عرش ہے فرشتوں میں جبریل علیہ السلام ان کے ساتھی ہیں ان کے ذمہ وہی کام ہے فرشتوں میں میکائیل ہے اس کے ذمہ وہی کام ہے فرشتوں میں اسرافیل ہے اس کے ذمہ وہی کام ہے میکائیل کو کوئی کام نہیں آج تک بھی وہ اپنے کام کے انتظار میں کھڑا ہوا ہے جب حکم ہوگا اس کو تب وہ اپنا کام انجام دے گا اسی طریقے سے فرشتے جس جس امور کے معمور ہیں وہ وہی کام لیکن انسان کو کیا کہا گیا تو قیام بھی کر رکو بھی کر سجدہ بھی کر ذکر بھی کر فکر بھی کر اتحیات بھی کر وضو بھی کر دعا بھی کر سب کچھ دو کر پتا چلا کہ انسان سے بالاتر فرشتہ نہیں ہے فرشتے کو سجدہ کیوں کر آیا گیا تیرے اندر یہ خوبی ہیں اس کے اندر سب کچھ خوبیاں موجود ہیں یہ مخدوم ہے فرشتوں کا اور فرشتہ خادم ہے انسان کا اس لیے جب شادی ہو جاتی ہے تیرے ہی ذمہ ہے ماں کو دیکھنا باپ کو دیکھنا بہنوں کو دیکھنا بھائی کو دیکھنا اس سے مزید تیری بیوی کو دیکھنا اس کے ساتھ و ساتھ تیرے بیوی کے والدین کے بارے میں خیر و خبر رکھنا یہ بھی ذمہ داری تیری اور اس سے آگے کیا ہے ان بچوں کی ذمہ داری بھی تیرے ذمہ ہیں تو میں نے قبل کیا کیا مطلب میں اس نئے ذمہ داریوں کو قبل کر رہا ہوں نئے رشتے کو قبل کر رہا ہوں نئے نبھانے کو قبل کر رہا ہوں نئے حقوق کی ادائیگی کو قبل کر رہا ہوں شریعت کے جو جو نئے رشتے کے احکام ہیں حقوق ہیں سب کو خبل کر رہا ہوں خالی بیوی کو نہیں آج کل عام ہو گیا تو گھر میں رہی تو تیرے ماں باپ گھر کو نہیں آنا یہ عام ہو گیا تو رہ تیرے ماں باپ گھر کو نہیں آنا اللہ کے رسول علیہ السلام نے گائیں سے اپنے بچڑے کو جدا کرنے سے منع کیا اٹھا کر دیکھو کتاب البیو گائیں سے کیوں جو انسان گائیں سے اس کے بچے کو جدا کر دے اللہ حشر کے میدان میں اپنوں سے جدا کر دے گا یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ السلام نے اور تم تو ماں بچی کو جدا کر رہے ہو شرائط لگاؤ بھئی آؤ ملو کھاؤ پیو محبت سے رہو الٹے سیدھے چیزیں سکھاؤ نو کو اسے کیا سکھانا وہ مجھے معلوم اسے کیا سمجھانا وہ مجھے معلوم آپ لوگ سمجھاؤ میں تُسے سمجھانے کے لئے علماء اکرام موجود ہیں شریعت کے جاننے والے وہ سمجھا لیں گے تمہیں ہر مسالے میں ہر مسالے میں چمچہ دال کر ہلانے کی ضرورت نہیں ہے تمہارا چمچہ کھٹے کا چمچہ کھٹے میں ہلا لیا کرو مٹھے کا چمچہ مٹھے میں ہلا لیا کرو ہر چمچے کو ہر جگہ پر ہلا ہوگے چیزیں خراب ہو جائیں گی دودھ کے اندر ہلانے والا چمچہ اگر سالن میں ڈوبا کر ہلایا جائے تو دودھ کیا ہوگا کیا ہوگا یہی حال ہوتا ہے ہمیشہ جہاں ہنڈی وہاں میری منڈی تمام جگہ پر ساس کی منڈی آ جاتی ہے کیا مان بولے سو تم نہ کہی کوئی وہ بات شادی کرا کو دے دیئے خاموش آج کل تو جاتے ہوئے بچی کو پہلے کہا جاتا تھا بیٹی یہاں سے ڈولی نکل رہی ہے خبردار ایسے نب کر زندگی گزارنا ہے وہاں سے تیرا جنازہ نکلے کیوں اور تمام خواتین میں یہ نہیں کہتا سب کے سب فرشتے ہیں سب کے سب سہ کر ہی زندگی گزار کر آج سکون سے زی رہی ہیں منتہا کو ہمیشہ ہم لوگ دیکھتے ہیں ابتدا کو نہیں دیکھتے ہیں مولانا قاسم قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے تم بزرگوں کی انتہاں کو دے کر رش کرتے ہو حسد کرتے ہو کیا مولانا کے واسطے کار آرینہ کیا مولانا کے واسطے خادمہ کھڑی ہیں مولانا مارک آئے سو زمانہ دیکھے مولانا پیدل آئے سو زمانہ دیکھے مولانا سیکل چلا آئے سو زمانہ دیکھے مولانا ٹکٹ کے پیسے نہیں تو محصور روڈ سے کمار پہ پیدل آنے کا زمانہ کیا تم نے دیکھا تم دیکھ رہے ہو اکرام کا زمانہ بے اکرامی کا زمانہ کہاں دیکھا جہاں تکلیف ہوتی ہے اسی کے بعد اللہ سہولتوں کا دروازہ کھلتا ہے اٹھا جہی میری بہو دل مکمل طور پر موس موس سے مکمل طور پر تطبیق تام ہو جائیں یعنی ہم دونوں کے درمیان جیسی ہنڈی ویسا ڈھکن جاڑی کی یہ تموڑی بنے کے تمیل میں جیسی ہنڈی ویسا ڈھکن جیسا برطن ویسے ڈھکن اس کا مطلب کیا بلکل اس میں فط ہو جائے ایسی ریڈی میڈ بہویں نہیں ملیں گی ایسے ریڈی میڈ داماد نہیں ملیں گے ذرا چلتے 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 ذرا یہاں ٹھوک کر لائٹ ذرا وہاں ٹھوک کر لائٹ سیٹ کرتے 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 ہاں اب بیٹھ گیا بیٹھنے کے لئے ٹائم لگے گا اس کے لئے کرنا کیا چاہیے سب سے پہلی بات قرآن کا نسخہ سنو قرآن یوں کہتا ہے فنکحو ما طاولکم کے بعد آئے ایک جو آیت پڑھی جاتی ہے وہ کونسی فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنُهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءًا آیت کے عجیب تفسیر رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءًا اللہ تعالی نے جو سب سے پہلی سنت جاری فرمائی وہ یہ کہ مرد ہوں گے زیادہ عورتیں ہوں گی کم رِجَال کے ساتھ کثیر کو جوڑا عورت کے ساتھ کثیر کو نہیں جوڑا قیامت کے قریب ہوتے ہوتے عورت سب سے پہلے مردوں کے برابر لیول کی ہوگی پھر اس کے بعد ایک مرد دیڑ عورت پھر اس کے بعد ایک مرد دو عورت پھر اس کے بعد ایک مرد تین عورت پھر اس کے بعد ایک مرد چار عورت چنانچہ اب کیرلا میں جس وقت جائزہ لیا گیا ایک مرد کو ساڑھے تین عورتیں ہیں کرناٹک میں ایک مرد کو دو عورتیں ہیں تمیل نادو میں ایک مرد کو دھائی عورتیں ہیں حساب لگا کر دیکھو پورے ہندوستان میں اگر دیکھا گیا ایک مرد کو دو عورتیں ہو چکی ہیں ایک زمانہ آئے گا ایک مرد کو پچاس عورتیں ہو جائیں گی جناب رسول اللہ صاحب نے فرمایا ایک مرد کو پچاس عورتیں ہو جائیں گی تو یہ چلتے چلتے ہوتا ہے اس کو پیان کیا حضرت علماء اکرام نے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اس وقت اسی لئے پہلے زمانے میں کیا تھا کتے بھائیاں تو وہ لوگ کیا کہتے تھے ہمیں سات بھائیاں ایک بہن ہمیں آٹھ بھائیاں تین بہنیں ہمیں نو بھائیاں چار بہنیں تو بھائیوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی بہنوں کی تعداد ہوتی تھی کی نہیں ہوتی تھی یہ ترتیب چلتا تھا اب کل پہلی بار میں یہ سنا نو بہنیں اور ایک بھائی پھر ایک خبر سات بہنیں اور ایک بھائی پھر ایک خبر نو بہنیں تین بھائی الٹھا زمانہ چل رہا ہے خیر یہ اللہ کے طرف سے ایک نظام رجالاً کثیر ونساء پھر کیا کہاں وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈر رو اس پروردگار سے جو تم سے پوچھے گا کس کے بارے میں نیا رشتہ نبھاری کیا بات لو کیا باتیں ساس کے سسرال کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا میں ہمیشہ کہاں کرتا ہوں سسرال کا کلومیٹر کا حساب کتنا ہے اگر تین سو کلومیٹر کے اوپر ہے چھے مہنے میں ایک بار لے جانا آپ پر فرض ہے ہزار کلومیٹر کے اوپر ہے سال میں ایک بار لے جانا آپ پر لازمی ہے اگر سو کلومیٹر کے اوپر ہے تو آپ تین مہنے میں ایک بار لے جایا کریں یعنی تو ماہانہ اگر آپ شہر کے اندر دور رہتے ہیں مہنے میں ایک بار نہیں اسی مہلے میں رہتے ہیں ہفتے میں ایک بار بھیجا کریں جایا کریں آیا کریں اصول تساءلون بھی والارحام اور اللہ پوچھے گا رحم کے سلسلے میں اللہ رحم کے سلسلے میں تیرے ددیال کا رشتہ تو نے کیا نبھایا تیرے ننیال کا رشتہ تو نے کیا نبھایا تیرے سسرال کا رشتہ تو نے کیا نبھایا ایک ہوتا ہے اپنے گھر کا رشتہ ایک ہوتا ہے ددیال کا رشتہ ایک ہوتا ہے ننیال کا رشتہ ایک ہوتا ہے سسرال کا رشتہ یہ تینوں رشتے نبھانا ہر انسان پر واجب کا درجہ رکھتا ہے وہ بھی رشتے کے کیسے رشتے نانی نانا مامو خالا یہ رشتہ مولیر بھائیان انہوں بھی ہمارے ددیال کے رشتہ اچھی ننیال کا رشتہ جا جا کو سلام کر دو گزہ نہ سنی مولیر بھائیان سے تجھے پردہ ہے مولیر بھانا سے تجھے پردہ ہے خلیر بھائیوں سے تجھے پردہ ہے خلیری بہنوں سے تجھے پردہ ہے اسی طرح ددیال میں چچڑے بھائیوں سے تائر بھائیوں سے تائری بہنوں سے چچڑی بہنوں سے پردہ ہے پھوپیر بھائیوں سے پھوپری بہنوں سے پردہ ہے یہاں اصول کو تو نبھانے کا ذنہ دار ہے فرو کو نبھانے کا ذنہ دار نہیں ہے یہ ہے سوال پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد نیام بیوی کے درمیان میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے سوسرال اور ان میں کیا چل رہا ہے اللہ رب العزت نگران کون ہیں نہ اسے پوچھنے والا اس کے خاندان میں کوئی نہ اسے پوچھنے والا اس کے خاندان میں کوئی کوئی نہ پوچھے اللہ تیرے بند کمرے کے تمام حرکتوں کو جان رہا ہے ان اللہ كان علیکم رقیبہ اے سننے والے مسلمانوں تم سب کا نگران اللہ رقیب کہتے ہیں کس کو نگران کو رقیب کہتے ہیں کس کو نظر رکھنے والے کو رقیب کہتے ہیں کس کو خبر لینے والے کو رقیب کہتے ہیں کس کو جاسوسی کرنے والے کو رقیب کسے کہتے ہیں جانچنے کو کہتے ہیں رقیب سب جانچ رہا ہے سب دیکھ رہا ہے سب اس کی نگرانی میں موجود ہیں اس لئے میرے بھائیو نکاح کوئی معمولی چیز نہیں اس لیے یو پی میں بستی میں یک انسان تھا ہر نکاح میں حاضر ہوتا تھا جب بچارہ دلہا بھئی کیا فلان بنت فلان کو میں آپ کی زوجیت میں دے دیا کیا آپ نے قبول کیا بول کر ادھر قبول کیا بولتے ہی الحمدللہ میں نے قبول کیا بولتے ہی فز گیا فز گیا فز گیا لوگوں میں ہنگامہ کیا بھئی پز گیا بول رہا ہے انہیں کیا فز گیا جا کر اسے پوچھ رہے درہ رہے ہیں کب دیکھو آگا ہنگامہ کرتا نکاح میں کیا بھی درہ حصہ نہیں بھی بچارہ ماسو اسے نکاح کرتے تو کیا نہیں مالو پرانے شوہران کو پوچھو شادی ہونے کے شروع شرے میں ہی وہ کو کھل کھلا دے تھے جس کو ہے تو مر علی رضی اللہ تعالیٰ نور سے پوچھا گیا تجربے کر حت علی کیا پوچھا گیا فرمایا علی انا مدینہ العلمی والی بابوہا حت علی سے پوچھا من نکاح نکاح کیا ہے ذرا مختصر بتا دیجئے حت علی نے فرمایا سرور شہرین ایک مہنے کی خوشی ہے ایک مہنہ کھل کھلا کھل کھلا کھل کھلا لے کر ہستے رہیں گے کھلتے رہیں گے خوشی خوشی پھرتے رہیں گے پھر آتے رہیں گے پھر قصور زہرین لزوم مہرین غموم دہرین حضرت فرمایا اگر تم نے دین کمد نظر رکھ کر نکاح نہیں کیا کیا ہوگا سنو فرمایا سرور شہرین ایک مہنے کی خوشی رہے گی لزوم مہرین نہر اتنا مانگے گی تیری بیوی نہر ادا کرنا تجھ پر لازم ہو جائے گا نمبر دو مہر اتنا مہنگا ہوگا فرمایا اسے ادا کرنے میں تیری کمر ٹوٹ جائے گی فرمایا پھر اس کے تقاضے زندگی پر اتنے رہیں گے اتنے رہیں گے اتنے رہیں گے فرمایا اس کے تقاضے پورا کرتے 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 زندگی میں ہسنا بھول جائے گا اللہ سب کی افاعدت فرمائے اللہ سب کی افادت ہے اس کے لئے کرنا کیا چاہیے چار کام کرو گے زندگی بر خوش رہو گے کرو گے انشاءاللہ سب کریں گے انشاءاللہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں شادی کا تو کیا مولانا سے بیان سنی ضرورت نہیں تجربے کار حضرت کو بٹھا کو حضرت درہ شادی کا تو کیا درہ مختصر سناو کو تو ہری ایک کے پاس ایک کتاب ہے دو دو صفے کی ایک کتاب میرا درد میرے دل میں جو نکال کو نہ رکھنا شروع کرتے نا اللہ اکبر ایک ایک تجربہ تجربہ ہیں اتنا تجربہ آپ کو حاصل ہوگا شادی کرنا ہی بھول جائے گا اس لئے کہتے ہیں ٹینشن مت لو شادی کرنا کوئی مشکل نہیں چار چیزیں سامنے رکھ لو نمبر ایک حضرت شیخ الحدیث ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے شادی میں اطاعت ہوگی تو ہمیشہ خوشی رہے گی اطاعت اطاعت کسے کہتے ہیں ماننے والی بیوی سننے والی بیوی جاننے والی بیوی سمجھنے والی بیوی کیسے جو ہم درد ہو کر ہم غم ہو کم ہم دم ہو کر زندگی گزارے کیا کرنا اس کے لئے فرمایا شادی سے پہلے دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا اذاب النار حضرت علی فرماتے ہیں ستائیس اس کے مفاہیم ہیں اور یہ ہر مفہوم بیان کرنے سے آسان کیا جو جو جس جس عمرتاں ہیں جب جب یہ دعا پڑے گا اس کا جو تخاظہ ہے اللہ پورا کرے گا اب یہ چھوٹے بچے دعا کرتے ہیں ربنا آتنا ان کو چاکلیٹ کی ضرورت ہے تو آتنا فی الدنیا حسنا کو تو چاکلیٹ آن مٹھا ہے یہاں دل لگی یہاں کھیل کو دی گیمز او مرات فی الدنیا حسنا ذرا بڑا بچہ ہو گیا انہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا یا اللہ علم دے عزت دے رزق دے ذرا کمانے والا بن گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا یا اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ میرے لئے کمائی کے اذبا مہیا فرما یا اللہ کمائی کے راستے آسان فرما یا اللہ میری طرف لوگوں کو متوجہ فرما پھر ذرا بڑا ہو گیا شادی کی عمر آگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا یا اللہ نیک سال ائیسی بیوی عطا فرما جو دنیا میں بھی میرے لئے حسنا بن کر رہے ہیں اور آخرت میں بھی میرے لئے عزت کا سبب بنی دنیا میں شوہر ہو تو عیسی بیوی ہو تو عیسی مثالی شوہر مثالی بیوی یہ ہے ربنا آتینا فی الدنیا بچے نہیں ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا یا اللہ فرما بردار اولاد عطا فرما بچے ہو گئے بڑے ہو گئے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا یا اللہ میری بیٹیوں کو بہترین داماز عطا فرما یا اللہ میرے بیٹوں کو بہترین بہو عطا فرما رب بناتینا فی الدنیا اب مانگ رہا ہے یا اللہ میرے بڑاپے میں عزت والی روزی عزت والی زندگی عزت والی نظریں یا اللہ عزت کے ساتھ میں جیوں عزت کے ساتھ دنیا سے جاؤں کسی محتاج کا محتاج نہ بنو رب بناتینا فی الدنیا حسن دعا ایک اسی لئے کہا گیا تواف جب کرو تو تواف میں حجرِ اسوہ سے لے کر رکنِ یمانی تک سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہی تصویح پڑھتے رہنا ہے کوئی دعا دیکھ لے کر بعض لوگوں کو تواف میں جا رہے ہیں عمرہ میں جا رہے ہیں دعا کی کتاب لے لے تو حجرِ کلے ربنا حبلنا مین ازواجی نا بولے تکرکنے یمانی آگیا جئی کیا جی حجرِ کلے دے تو نہیں باو کہا جی دکرانی تم نہ کون دیکھو بولے کون پڑو بولے سنت کیا ہے حضور نے کیا کیا تواف میں حجرِ اسواج سے رکنے یمانی تک آپ نے ذکر فرمایا وہ ذکر کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے بس یہ سب دعائیں پڑھنا غیر مسنون ہے غیر مسنون سنت نہیں ہے وہ سب پڑھنا اب یہاں پہنچنے کے بعد رکنے یمانی سے حجرِ اسواج چکر کا آخری کیا آپ کرنا چاہیے یہاں سے وہاں تک حضور کی سکھائی ہوئی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار رکنے یمانی سے حجرِ اسواج تک یہی پڑھتے رہو حضرت شیخ نے فرمایا یہ پڑھو اللہ سے مانگو اللہ نے ایک سالے لڑکی کو شوہر دے گا شوہر کو بیوی دے گا دعا قبول ہو جائی شادی تیہ ہو گیا نسبتیں ہو گئیں اب ماشاءاللہ نکاح کا دن ہے کیا کرنا ہے فرمایا وضوع کے ساتھ بیٹھو اللہ سے نیت کرتے رہو یا اللہ جب میں نے قبول کیا میں کہوں تو میری نیت یہ ہے اے میرے رب اے میرے رب جنت تک لے جانی کی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں یہاں صرف ناشتہ کرانے کی کھانا کھلانے کی کپڑے دلانے کی دوائی دلانے کی یہ تو میں بھی کرتا ہوں غیر بھی کرتے ہیں یہ کوئی کمال نہیں یا اللہ میں بھی جنتی شوہر میری بیوی جنتی بیوی میں بھی جنتی باپ وہ میری بیوی جنتی ماں اس طرح ہم دونوں کو بنا کہ ہم بھی جنت وہ بھی جنت ہمارا پورا گھرانا جنت جیسے علی انفیل جنت باپ ہے جلی جائیں گے جنت میں فرمایا فاطمہ سید نسائی اہل الجنہ ماں فاطمہ وہ بھی جنت کی سردار بنے گی وہ بھی ملکہ بنے گی وہ بھی سیدہ بنے گی پھر آگے حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ان دونوں جنتیوں سے جن اولاد کو اللہ نے جنم دیا فرمایا وہ کون ہیں حسن حسین ہیں وہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اللہ کرے گا نیت حضرت شیخ نے فرمایا اب سنت کے مطابق لڑکی کا باپ لڑکی کے والد ان کو چاہیے کہ سنت کے مطابق رخصت کرے سنت کے مطابق جس طرح حضرت علی اور حضرت فاطمہ ان دونوں کو رخصت کرتے وقت حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹے سے پانی منگوا کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا پڑھ کر اس میں ہاتھ ڈال کر آپ نے سینے پر چھڑکا پیشانی پر چھڑکا اور آپ نے گھمایا پیٹ پر دعا پڑھ کر چھڑکا اللہم انی اسئلکا خیرہا و خیر ما جبلت معاہا یا جبلتہا و فرما اللہم انی اعوذ بکا من شریہا و شریمہ جبلتہ دعا پڑھئیے دعا پڑھ کر مسلم دعا میں دعا موجود ہے دیکھ کر پڑھ لیجئے پڑھ کر یا تو اردو میں کر لیجئے اللہ میں اس لڑکے کے خیر اور جو کچھ یہ خیر لے کر آئے ہیں وہ سب تجھ سے مانگتا ہوں اور وہ اس لڑکے کے شر اور جو کچھ شر ان کے ساتھ آئے ہیں سب سے میں پناہ مانگتا اسی طرح کی حضرت فرماتے ہیں کہ لخصتی کے وقت ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہیں اب تک اس کے دین کی اس حفاظت اس کی عزت و عبری کی حفاظت میرے ذمہ آئندہ اس کے دینی اور دنیوی اعتبار سے فکر کرنا آپ کے ذمہ ہے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ روانہ فرمائے دعا دے کر یہ ہو گیا اب ہو گئی پہلی جس وقت ملاقات کے لیے لڑکا لڑکی کے دیدار کے لیے جائیں تو کیا کرے لڑکا لڑکی وضو کے ساتھ جایا کرے تمہیں لوگاں پریشان ہو جاؤنے کو کیا رہے اللہ میرے نکاح میں یہ سب بولیں نہیں کاش بولتے تو میں بھی یہ ایک سٹپ میں جاتا تھا یہ ایک گٹ اپ میں جاتا تھا اب بھی کیا ابھی فکر کرو انہوں کو انشاءاللہ آج بھی آپ جا سکتے کرے گے بھی انشاءاللہ پریانی کھائیت تک انشاءاللہ نہیں بلیں گے آپ لوگ ارے بھے کرو گے حضرت شیخ نے فرمایا یہ پرانے دلہ بھی کر سکتے کتنے دلہ یہ نسخہ ہے بھئی پرانے دلہ بھی کر سکتے آج بھی وہ دو رکعات نماز پڑھو جو میں کہنا چاہتا ہوں جو اب میں بول رہا وہ کرو انہوں کو وہ تب کرے گا سلام وضوع کے ساتھ جانا وَلْلِ سَلَام نُوْ کَلَام سلام آپ سلام کرنے کے بعد دلہن کون آگے سو بل کر آہیستہ وہ اگر ترچی نگاہوں سے دیکھیں تو آپ کا چہرے جو چہرے میں مختلف قسم کی مسکراہتیں ہیں بہر انسان کے چہرے پر مختلف قسم کی مسکراہتیں ہیں بعض مسکراہتیں کسی کو پسند نہیں بعض مسکراہتیں کسی کو پسند نہیں کونسی مسکراہت میری میری بیوی کو پسند آئے گی ذرہ آئینک کے سامنے کھڑکو ذرہ ٹریننگ لے لینا ذرہ آگ ذرہ تمرین کر لینا تمرین چہرے کو مختلف قسم کی مسکراہت مسکرا کر دیکھئے آپ کو خود لگے گا ہاں یہ مسکراہت میری بیگم کو پسند آئے گی وہی مسکراہت کے ساتھ آپ کو مسکراتے ہوئے رہنا ہے اور آواز آپ کی کیسی ہو دھماکے دار نہیں بعض لوگا the first impression is the best impression جاتے ہی شیر دھاڑے جیسا دھاڑنا جو حیبت اس کے دن میں پہلی مرتبہ بیٹھ جائے فرمایا آخری دم تک وہ حیبت باقی رہے اس طرح دھاڑنا سو دھاڑنا نہیں ہے آپ کے سلام میں محبت ہو مودت ہو الفت ہو رحمت ہو شفقت ہو ہر طرح کے ترجمانی آپ کے سلام میں ہو سلام مودت سلام محبت سلام عشق سلام آپ جو پیش کریں گے وہ سلام کے اندر سب کچھ پیغام ہو لگے یہ سلام نہیں یہ سلام نہیں یہ آ کر میرے لیے تسلی ہے تسکین ہے پیغام ہے اپنایت ہے سلام کے بعد مسلح آگے مسلح پیچھے جس طرح موزین کا مسلح امام کا مسلح یہاں سے دیگر لوگاں جو میں نے کہا عمل کرنا وہ سلام جلام کے عمل کرنے ضرورت نہیں سلام کرو مسلح کہ آج ہی مسکر اللہ حرم سو چھبیس ساتھ سے مسکر آئے نہیں بہت مسکر آئے ہیں تو لوگ خاتون چھیڑے گی کی نہیں چھیڑے گی بعض مرتبہ ہماری مسکراہ ہٹوں کا مزا اکڑایا جاتا ہے اس لئے وہ مسکرانے مسکرانے کے سنت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں آپ جائیے مسلح دو رکعت پیچھے سا آگے دو رکعت نیت کریں بیوی نیت کرے یا اللہ دو رکعت نماز پڑھتی ہوں تابع اس امام کے زندگی بھر مجھے ان کے تابع ہو کر نماز زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماؤ زندگی بھر جس طرح میں نماز میں تابع دار ہوں زندگی بھر ان کے تابع ہو کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماؤ نیت بیوی کرے شوہر یا اللہ دو رکعت پر نماز پڑھ رہا ہوں یا اللہ ازدیواجی زندگی کی حقوق زندگی بر ادا کرنے کی توفیق عطا نیت کر لیے نیت کے بعد مسلح اٹھائیے بیگم کے بازو بچھائیے دو رکعت تماز پڑھانا ہے اقامت بیوی کہے امام شوہر کرے پھر مسلح اٹھا کر بیگم کے بازو بچھائیں اور بیگم سے کہے میں دعا کرتا ہوں آپ آمین بولو یہ دعا کریں اور بیوی آمین کہتی رہے کہتی رہے پھر کہیے تم دعا کرو میں آمین کہوں گا حضرت شیخ فرماتے ہیں اس وقت کی دعا اللہ رب لزت ضرور خبول کرے گا جو جو خیر چاہیے سب کچھ اللہ سے مانگو سب کچھ اللہ سے مانگو شیخ نے فرمایا سنو فجر کی نماز خزانہ احتمام کروگے نسلوں میں اولیاء اللہ پیدا کریں اور چار چیزیں جس سے محبت ایک سلام ہے دوسرے پیٹ کے پیچھے بیوی کے لئے دعا ہے تیسرا حدیعہ ہے بیوی کے لئے حدیعہ یا آپ کے لئے حدیعہ جتہادو تہادو بینکم چوتی چیز فرمایا بیوی کی تعریف کرنا تعریف ہمیشہ جتنی تعریف کریں گے انشاءاللہ یہ جوڑا ہمیشہ صدا بہا رہے گا اللہ تعالی ہمیں سریعہ کو کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ بھی ہدایات ہمارے اکابر نے ہمیں دیئے ان تمام کو اپنی زندگی میں لاغو کرنے کی توفیق پتہ فرمائے اس سے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں نکاح بہت آسان ہے یہ ایک فرض ہے یہ ایک سنت ہے اور یہ ایک واجب ہے فرض کیا ہے الاجاب یہ کہے ہیں دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرنا یہ فرض ہے واجب کیا ہے لزوم مہرین مہر واجب ہے مہر ادا کرو سنت کیا ہے اپنی طاقت کے وقدر ولیمہ کرو یہ سنت اس سے سنت کے لئے قرض لینا ناجائز ہے ولیمہ تمہاری طاقت کے وقدر ولیمہ کے لئے رہن رکھنا گھر بیچنا زمین بیچنا یہ کرنا وہ کرنا وہ سب کے سب ناجائز آپ کے اگر طاقت کچھ نہیں ہے ولیمہ کرنے چائی پھلا دیں پانی پھلا دیں خجور کھلا دیں چوارے پھار دیں ولیمہ ہو گیا بس مہر ادا کر دیں اپنے طاقت کے بقدر مہر مثل بس اتنا ہی کافی ہے اس سے زیادہ نکاح پر کوئی خرچہ نہیں ہے اس لئے نکاح آسان جتنا کرو گے اتنا گناہ مشکل ہوتا جائے گا زینا مشکل ہوتا جائے گا جتنا تم نکاح مشکل کرو گے اتنا گناہ آسان ہوتا چلا جائے گا اس لئے جتنے احباب تشریف لائے ہیں نوجوان بچے اس وقت مجھے درد کے ساتھ یہ بھی بات کہنا ہے یہ جہز کی لعنت کو پہلے ختم کرو جب تک تم جہز ختم نہیں کرو گے گھر کے اندر رہنے والی غریب بچیوں کی ڈولیاں نہیں نکلے گی غریب بچیوں کے نکاح نہیں ہوں گے پہلے یہ سب ختم کرو اللہ انشاءاللہ بہت زندگی بر برکت دے گا اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جو گواہ ہیں وہ تشریف لائیں اور جو لڑکی کے ذمہ دارے وہ بھی آئیں لڑکی کہیں دفتر لائیں